ویلکم ویورز آج ہم پڑھیں گے میری کوم نیور سے ڈائی کبھی ہر مت مانو پیپل یوز ٹو سی لوگ کہا کرتے تھے کہ جو باکسنگ ہے وہ پورشوں کے لیے ہے نہ کی عورتوں کے لیے میں نے سوچا میں ان کو ایک دن دکھاؤں گی میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور میں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہتی ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ہے یعنی کہ میری کوم نے اپنے محنت سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم تب اور سخت محنت سے بدھاؤں گلتیوں اور ناکامیوں سے پار پا سکتے ہیں یہ جو سفر ہے میری کوم کے لیے آسان نہیں تھا جس نے دھمال مچا دیا اس باکسنگ کے سنسار میں جس کو پورشوں کا گڑھ مانا جاتا تھا اور اس نے سنسار کو بتا دیا کہ باکسنگ صرف پورشوں کی جاگیر نہیں ہے میری کوم چھے بار ورلڈ چیمپین رہ چکی ہے اور ایک لوتی محلہ مک کے پاس ہے جنہوں نے میڈل جیتا ہے ان کا چھوٹا نام مگنیفیسن میری ہے وہ پہلی بھارتی محلہ مکباز بنی جن کو سونڈ پدک ملا ان دا ایشن گیمز ایشن گیمز میں ہیلڈ ان 2014 ان انچیون جو کہ دو ہزار چودہ میں انچیون میں ہوئی تھی اب ایک انٹرویو پڑی ہے جہاں بر وہ بات کرتی ہیں کہ محلہوں کا بھارت میں کیا ستھان ہے اور ان کے کھیل کے بارے میں جنون کے بارے میں یعنی کہ کھیل کے بارے میں ان کا جو جنون ہے باکسنگ کو ہمیشہ پرشوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا جب تک کہ آپ نہیں آئے اور آپ نے اس مطق کو نہیں توڑ ڈالا لیکن پرید رشی میں کتنا بدلاو آیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اور زیادہ محلائیں اس شیطر میں آئیں گی اور سکریتہ کے ساتھ اس گیم کو لیں گی اس کھیل کو چھونیں گی میرا ایک خیال ہے کہ ہمیں اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا کھیل کے پرتی نورچس ویمین از نیشن کو محنت نہیں کر رہے ہیں کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے جیسے کی ضرورتوں کے حساب سے یہ ایک مشکل کام ہے اور بھارت کا بھگولک ناپ بھی اس کام کو مشکل بناتا ہے ہم دوسرے دیشوں کے مقابلے کھلاریوں کو پروتسان دینے کے لیے پریابت کام نہیں کر رہے ہیں there has been a sea change in this scenario in the recent past ابھی حال فلحال میں اس پرید رشے میں بہت بڑا بدلاف دیکھنے کو ملا ہے but we still have long way to go لیکن ہمیں ابھی بہت آگے جانا ہے it is good to see that a lot is being invested both in terms of money as well as time for other sports too and not just cricket یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ پیسے اور سمیں کو لے کر صرف cricket میں ہی نہیں بلکہ دوسرے کھیلوں میں بھی نویش کیا جا رہا ہے how is boxing for women perceived by men do you think they are fine with women thinking taking up stuff that has always been predominantly men's activity پروشو دوارہ محلاؤں کے لیے مکہ بازی کو کس روپ میں دیکھا جاتا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پروشو کو اس بات سے آپتی نہیں ہے کہ محلائیں بھی مکہ بازی اپنا رہی ہیں جو کی مکہ روپ سے پروشو کا کھیل سمجھا جاتا ہے let me put it this way چلو میں ایسے سمجھاتی ہوں آپ کو i was the only woman who had secured a place in the boxing میں ایک لوتی محلہ تھی جس نے boxing team میں اپنی جگہ بنائی during 2012 Olympics 2012 کے Olympics میں by the grace of God and sheer hard work پرماتمہ کی گریپا سے اور سخت محنہ سے i also won a bronze bandle in the 51 kg flyweight event یعنی کہ میں 51 kg کی category میں میں bronze یعنی کہ کانسی پدک جیت گئی i strongly believe that my achievements leave a mark on the society میرا درد وشواس ہے کہ میری اپلبدیاں سماج کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑیں گی and help people realize that اور یہ مدد کریں گی کہ لوگوں کو احساس ہو that's it's time they change کہ اب لوگوں کو اب لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے purse patty and break the meat اپنا نظریہ بدنا چاہیے کھیل کے لیے اور اس مطق کو توڑ دینا چاہیے that certain sports are not meant to be taken up by women کہ کچھ کھیل عورتیں یا پھر محلائیں نہیں کھیل سکتی women we can compete and win in any field of sports محلائیں ہونے کے ناتے ہم مقابلہ کر سکتی ہیں اور کھیل کے کسی بھی میدان میں جیت سکتی ہیں what inspired you to take up boxing boxing کے لیے کس چیز نے آپ کو پریریت کیا i got interested in boxing and took up the sport when i was 15 years old میں جب پندرہ سال کی تھی جب مجھے boxing میں دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے اس کو اپنا لیا i was inspired by dingo sing dingo sing سے میں پریریت ہوئی an indian boxer جو کہ ایک indian boxer تھے who won the gold medal in the 1998 asian games جنہوں نے asian games جو کہ 1998 میں ہوئی تھی اس میں سورن پدک جیتا تھا later i got inspired by the great mohammed ali اس کے بعد میں ایک مہان mohammed ali سے پریریت ہوئی i wanted to try harder and aim higher like him میں بہت سخت persecution کرنا چاہتے تھی اور اس کی طرح یعنی کہ محمد ali کی طرح میں اپنا جو ادشے تھی وہ اوچھا رکھنا چاہتے تھی today i am inspired by my own achievements آج میں اپنی اپل عبدیوں سے پریریت ہوں and the goals i have set for myself اور اس ادشے سے اس goal سے جو کہ میں نے اپنے لیے نردھارت کیا ہے my desire is to get more medals for india میرے اچھا ہے کہ میں اپنے بھارت کے لیے زیادہ سے زیادہ medal پدک جیتوں my passion for the sport is a fuel that keeps me goal driven at all time کھیل کیلیے میرا جنون ہی میرا اندھن ہے جو کی مجھے ادشے پرابط کرنے کے لیے پریریت کرتا رہتا ہے women are inspired women are considered the weaker sex عورتوں کو ایک کمزور link سمجھا جاتا ہے what's your opinion about this gender bias آپ کی کیا رائے ہے اس gender یعنی اس link پکشپات کے بارے میں women have left their mark in every field عورتوں نے لگ بھگ اپنی چھاپ ہر شیطر میں چھوڑی ہے by sheer determination and dedication یعنی کہ سمرپن سے اور اپنی نشتہ سے سپورٹس چاہے وہ سپورٹس ہو سائنس ہو انا پترکاریتہ ہو یا پھر بزنس مین ہو بیویس آئے ہو entrepreneurship our country has produced some great women leaders in politics as well ہمارے دیش نے راج نیتی میں بھی بہت مہان مہلائیں پیدا کی ہیں i would see that the perception that society has about the women is wrong میرا ماننا ہے کہ جو ہمارے سماج کی جو دھارنائیں ہیں عورتوں کے بارے میں وہ غلط ہیں women aren't weaker than men یعنی کہ عورتیں مردوں سے کمزور نہیں ہیں one should not underestimate the power of women کسی کو بھی مہلاؤں کی طاقت کو کم نہیں آنکھنا چاہیے they can perform wonders to وہ بھی کمال کر سکتی ہیں how did you train yourself for the sport during the competition اپنے اپنے آپ کو کیسے پرشکشت کیا پرتیوگیتہ کے دوران to get fitter for the sport and to fare well inside the ring یعنی کہ کھیل کے لیے سوست رہنا اور ring میں اچھا پردرشن کرنا i had to put in 8 hours of training everyday مجھے ہر دن 8 گھنٹے کی training کرنی پڑتی تھی once in the morning and once in the evening ایک بار صبح اور ایک بار شام i also took great care of my diet میں نے اپنے کھان پان کا بھی بہت دھیان رکھا as it pleased a major part of the professional training session کیونکہ یہ ایک بہت مہت پون رول ادا کرتا ہے مہت 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 اور کبھی میں نے اپنے کھانے کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اصل میں میں نے ہمیشہ اپنے روز کے کھانے کے پلان کو کبھی دھوکہ نہیں دیا اور میں نے بلکل اس کو ایک ریلیجیس طریقے سے قائم رکھا میں سوچتی ہوں کہ اس طرح کی دنچرے کے لیے انشاثن کا ہونا بہت زیادہ مہتپون ہے otherwise everything can fall apart نہیں تو سب کچھ برباد ہو جائے گا I always try to give my 100% to take any task that I undertake یعنی کہ میں کبھی بھی کوئی بھی کام کرتی ہوں تو میں اس میں اپنا پورا سمرپنٹ کے ساتھ اپنا 100% دے دی یعنی کہ پوری مہنے کے ساتھ اس کام کو کرتی ہوں What is your daily fitness routine like آپ کا روز کا جو fitness routine ہے وہ کس طرح کا ہے My daily training session starts with a 14 km run followed by some stretching, skipping and floor exercises میرا روز کا پورسکشن جو ہے وہ 14 km دوڑ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کے بعد میں کھینچاو والی اور رسک اتنے والی اور floor exercise یہ سارے ویایام کرتی ہوں Then I move on to shadow boxing پھر میں shadow boxing کرتی ہوں practicing with the punching پھر اس کے بعد میں punching bag کے ساتھ and speed bag اور speed bag کے ساتھ میں ابھیاز کرتی ہوں often a spar with opponents اور میں اکثر اپنے ورودیوں کے ساتھ مکہ بازی کرتی ہوں اور with my coaches یا پھر میں اپنے coaches کے ساتھ practice کرتی ہوں in the afternoons I spent some time in the gym شام کو میں gym جاتی ہوں concentrating on strength training اور میں اپنی طاقت بڑھاتی ہوں training میں doing a lot of push ups and seat ups کیسے push ups کر کے اور seat ups کر کے میں اپنی strength کو بڑھاتی ہوں after that I do a repeat of my morning routine اس کے بعد میں اپنی morning routine کو دہراتی ہوں I wind up the day with a short run along with some light stretching to cool down اس کے بعد میں دن کو ختم کرتی ہوں ایک چھوٹی سی دوڑ کے ساتھ اور ساتھ میں کچھ کھچاو والی exercise کرنے کے لیے تاکہ میں اپنے آپ کو تھنڈا کر سکوں how has life changed after the olympics win آپ کی جیون میں کیسے بدلاوا ہے جب اپنے olympics میں جیت پرابت کی let me tell you nothing came my way easily میں آپ کو بتا دیتی ہوں میرے مجھے کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملی the early days of my childhood were an extreme struggle with poverty میرے جو شروع کے بچپن کے دن تھے وہ میرا گریبی کے ساتھ بہت بڑا سنگرش تھا i had to help my parents in the fields مجھے اپنے ماتا پتا کی کھیتوں میں مدد کرنی پڑتی تھی take care of my siblings اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا دھیان رکھنا پڑتا تھا take care of the house and attend school گھر کا دھیان رکھنا پڑتا تھا اور school جانا پڑتا تھا i would still say that responsibilities were few at that early age میں تب بھی یہی کہوں گی کہ میری زیمہ داریا اس سمائے کم تھی جب میں چھوٹی تھی then came boxing پھر boxing آئی and yes it wasn't easy for me to keep moving ahead اور ہاں یہ میرے لیے آسان نہیں تھا boxing کے اندر آگے بڑھنا کیوں as most people including my parents perceived it as a male support کیونکہ بہت سارے لوگ جس میں میرے ماتا پیدا بھی شامل تھے ان کو یہ لگتا تھا وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ تو پرشوں کی game ہے more over my diminutive side اس کے علاوہ میرا چھوٹا قد made it even more difficult for me to convince anyone everyone تو میرے چھوٹے قد نے بھی مجھے بہت زیادہ پریشان کیا مشکل پیش آئی دوسروں کو منانے میں that boxing was what I was made for کہ میں boxing کے لیے ہی بنی ہوں it took a lot of lot to get past those initial hurdles یعنی کہ مجھے بہت محنت کرنے پڑی ان شروعاتی بادھاؤں کو ہٹانے کے لیے and get involved with the sport whole heartedly اور اپنے آپ کو پوری طرح سے boxing کو سمارپت کرنے کے لیے مجھے time لگا when I was finally there I had to constantly juggle spending adequate time in training اور جب میں finally boxing کھیلنے لگی کرنے لگی تو مجھے لگا دار یعنی کہ اپنا اپنا جو training کا time پار کرنے کے باوجود جن ساری بادھاؤں کو پار کرنے کے کرنے کے باوجود even when I did finally make it big in the world of boxing حالانکہ میں نے اپنا نام کما لیا boxing کی دنیا میں there was later recognition from the general public لیکن عام جنتہ سے مجھے پہچان نہیں ملی the money was poor to begin with یعنی کہ مجھے پاس جو پیسہ تھا وہ شروعات کرنے کے لیے بہت کم تھا تھوڑا تھا there was later recognition from the general public the money was poor to begin with despite the five world medals that i had won یعنی کہ پانچ world medals جیتنے کے باوجود بھی it took an olympic medal to change all that لیکن صرف olympic medal کے جیتنے کے بعد ہی میرے جیون میں بدلاؤ آیا after the olympic win life did change for the better یعنی olympic medal جیتنے کے بعد میرے جیون میں اچھے کے لیے بدلاؤ آیا today life seems a bit more comfortable and easy آج جو میری جیون ہے مجھے بہت زیادہ سکھی اور آسان لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آخر میں میں لوگوں کو اپنی آواز سنا ہی دی اور میں نے اپنا جو راستہ ہے سماج میں نکال لیا but it took an olympic medal to get there لیکن صرف olympic medal جیتنے کے بعد ہی میں ایسا کر پائی یعنی کہ میں اپنا سماج میں ستھان بنا پائی till I would say better late than ever لیکن پھر میں یہ ہی کہوں گی کبھی نہ پہنچنے سے دیری بھلی how اپنی الگ دعو پیچ ہوتے ہیں to stay alert in the ring ring میں چکرنا رہنے کے لیے mine is to focus لیکن میرا جو طریقہ ہے میں focus and concentrate یعنی کہ میں دھیان کے اندر کرتی ہوں on the opponents move اپنی ویروتی کے گتی پر میرا دھیان رہتا ہے how do you motivate yourself moments of the disappointments یعنی کہ یہ جو شروعاتی شر ہوتے ہیں جب اب میچ ہار جاتے ہو تو وہ سب سے نیراشہ جنک جو ہوتے ہیں آپ کے پل ہوتے ہیں that is what I felt like when I couldn't win the semi finals ایسا ہی میں نے محسوس کی جب میں semi finals کے olympics game یعنی olympic games کی semi final some introspection اب جب results آئے ہوا کافی سمائے ہو جاتا ہے اب سمائے ہوتا introspection آتم ویشلیشن کا منθن کا in such situation ایسی حالت میں میں اپنے آپ سے بات کرتی ہوں اور میں اپنی نیراشہ کو ختم کر دیتی ہوں اپنے آپ سے بات کر کے اور میں اپنے کو دیکھتی ہوں کہ کہ میں گلتیا کی اور میں فکس کرتی ہوں جہاں پر میں کمزور تھی اور میں دوبارہ سے ان چیزوں کو اور پریکٹس کرتی ہوں جن چیزوں میں میری کمی تھی اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہ کسی کو اپنے ساتھ اتنا سکت نہیں ہونا چاہیے آخر میں ہے تو یہ ایک گیم ہی نہ اور جیتنا اور ہر نہ کھیل کا حصہ ہے سب اپنیوں کے با وجود وہ زمین سے جڑے رہے سٹرونگ طاقتور ہونا ہے اپنے بارے میں لیکن میں خود اکیلی کام نہیں کر سکتی اور کسی کے بیچ میں اپنی ہی کہنا چاہوں گی کہ ہم جو عورتیں ہیں وہ آپ کسی چیز کے لیے سمرپت ہیں آپ کے اندر جنون ہے کسی چیز کے لیے اور آپ کا چیز اس چیز کے لیے دھڑکتا ہے تو اس کا پیچھا کیجئے یعنی کہ اس میں اپنا کریئر بنائیے سونر اور لیٹر دیری سے یا بعد میں جلدے یا پھر بعد میں ہر کوئی آپ کے اوپر گرو کرے گا اور بلکہ آپ کے ساہیتہ کرے گا سپورٹ کرے گا بجائے کہ آپ کے سپنوں کو انکار کرنے سے بھارت کے اندر کھیلوں کا بدل رہا ہے اب یہ ویسا نہیں رہا جتنا کہ پانچ سال پہلے تا یہ آپ کو اچھے کریئر کے افسر پردان کر سکتا ہے اگر آپ اپنے کھیل کے پردی سمر پیت ہیں جو سنسار ہے ہر دن بدل رہا ہے اس لئے جو مول ہیں ہمارے ماں سکتا ہیں وہ بھی بدل رہی ہیں بھارتی محلاؤں کی بھوشی کو لے کر میری سوچ سکار آتمک ہے بتا سکتا